اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گاڑیوں پر بجرندر کی جانب سے ان کی ہندو تو تنظموں کی جانب سے پتھراؤں کیا جاتا ہے ایک اور ویڈیو نظب گڑھ کا ہے جہاں پر مسلمانوں پر حراسہ کیا جا رہا ہے مسلم کاروباریاں پر مسلمان جو چھوٹے کاروباری ہیں دکانیں چلاتے ہیں جوس کی دکان تک تو وہاں پر بھی حرشمنٹ کیا جا رہا ہے ان کی حراسہ کیا جا رہا ہے کرنا ٹک چناؤنے راجلی تھی کی ویسے تو دشا بدل دی ہے بجرندر پر پابندی لگانے کے اعلان کے بعد سنگیوں کا تلویلانہ بھی قدرتی ہے لہٰذا اسی پابندی کو لے کر اتر بھارت میں آرہ ساز بجرندر نے احتجاج کر اپنی غصے کا مظاہرہ کیا ہے یہ احتجاج میں ایک طرح سے ڈر کا پیغام ہے کیا واقعی آپ سنگیوں کو فکر ہونے لگئے ہیں کیونکہ دو ازار چوبیس کو لے کر جو خواب سجائے گئے تھے کہیں تو ٹوٹتے دکھائی دے رہے دیش کی ملکیت کو بیج کر خود کو ویشو گروہ ثابیت کرنے کے مسلسل کوشش وزیر آزم موڈی کی جانب سے کی جاری ہے اور اس کے پیچھے کی اثر تصویر کہی تو عوام کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے ان تمام کے درمیان آج بھی ای بی ایم پر سوال برقرار ہے دیش کے اکثر عوام ای بی ایم کو بدل کر بیلٹ پر چناؤں کی مانگ کرنے ہیں خیر بات ایک بار اسی سوال پر کرتے ہیں کہ کیا کانگریس حکومت بھاج پایا سنگ پریوار کے ساجشوں کا مقابلہ کر پائے گی اتنا تو ضرور ہے کہ جس ظاہر کو عوام کے درمیان پیوست کرنا تھا یا کرنے کی کوشش بھاج پایا سنگ کی جانب سے کی جاری تھی اس میں بہت حد تک کامیاب بھی کہہ سکتے ہیں تب ہی تو کرناٹک جیسے دکچینی ریاست میں پولیس تھانوں کا بھگوا کرن کیا جا رہا تھا مسلمان بلکل ڈرخوف کے سائے میں جی رہے تھے کانگریس کی شاندار جیت نے کئی سمی کرنوں کو بدل ضرور دیا ہے لیکن راجستان کی گویلٹ سرکار میں جس دیزی سے ہندو توہ تنظم سرگرم ہو رہی ہے اس سے فکر بھی بڑھ جاتی ہے کتنا آسانی سے بھاج پایا سنگی حار ماننے والے نہیں ہیں یقینا راجستان کی گویلٹ سرکار اور صدرامیہ سرکار میں بہت فرق ہے صدرامیہ ہو یا ڈیکشو کمار ہو ہمیشہ بے باقی کے ساتھ بھاج پایا رسط سنگ پریوار پر کھل کر حملہ کرتے رہے جبکہ کرناٹک میں ٹیپو سلطان کو لے کر نفرت زہر کو گھولنے کی کوشش بارہ بھاج پایا سنگ پریوار کی جانت سے کی گئی خاص کر ساحل علاقوں میں جہاں 19 سیٹوں میں بھاج پایا نے 16 سیٹوں پر جیت درج کی تھی 2018 کے مقابلے میں اس بار کانگریس نے 6 سیٹوں پر کامیابی درج کی انکہ 3 زیادہ یہاں پر کامیابی حاصل ہوئے ڈکشن کنڑ اپتر کنڑ اڑپی میں بھاج پا کا ہندو توہ برقرار رہا لیکن ہندو توہ میں سیندھ لگانے میں کانگریس کامیاب ہوئی اڑپی کی تمام پانچ سیٹوں پر بھاج پا کامیاب رہی تو پتھر میں بھاج پا کو شرمنہ خار کا سامنا بھی کرنا پڑا بھاج پا یہاں تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہندو توہ تنظیر کے عرم کمار کتولہ آزاد امیدوار کے طور پر چونار لڑے تو ہار گئے خیر کانگریس کی جانب سے پابندی کے بیان کو پھر سے فساد کی وجہ بنانے کی کوشش بجرنگدل ہندو توہ برگیٹ کی جانب سے شروع کی گئی ہے اتر بھارت کے کئی اشاروں میں کانگریس صدر ملی کارجن کھرگے کے پتلے پھونکے گئے بجرنگدل کا معاظنہ پپلر فرنٹ آف انڈیا سے کرنا بجرنگدل کی اور ہندو تہزیب کی توہین کہتے ہوئے ملک سطح پر اعتجاق چھیڑنے کا اعلان کیا گیا راستان کے عدیپور میں جہاں کانگریس کے حکومت بجرنگدل کی جانب سے ہتیاروں کے ساتھ جلوس نکالا گیا آخر جہاں ہم کانگریس حکومت کے آنے سے خوش ہو جاتے ہیں کیا اس طرح کے تمام معاملے کانگریس کے دگر ریاستوں میں نہیں ہوں گے کس انتہا کی منمانی بھاج پا کر رہی آپ تو ہولے عام دیکھا جا رہا ہے نیا سنسط باون جس کے ابتدار صدر ہند کے ہاتھوں ہونی تھی لیکن تمام کاموں کا ٹھیکہ تو موڈی صاحب نے لے رکھا ہے کئیوں نے یہ بھی کہا کہ آخر نئی عمارت کی کیا زورتام پڑی کچھ نے اسے ہندو راشت کے اجنڈے کا حصہ کہا کیونکہ آج بھی سادو سنتوں کے ذریعے وزیراعظم پوجہ پاٹھ میں شریک ہو گئے تھے نتیش کمار نے تو یہاں تک کہا کہ بھارت کی تہذیب اتحاس کو بدلنے کے کوشش کی جاری ہے حکوم شاہی کا آغاز بھی کہا گیا تقریباً آٹھ وزیراعظم نے اس آئیوان کے افتتاق کی مخالفت کی ہے دھیرے دھیرے باجپا کا دائرہ سکوڑتا جا رہا ہے کچھ خطرناک منصوبیں موڈی سرکار کے ہو سکتے ہیں انسابی ماہرین کا کہنا ہے درمیان میں کچھ مہنے کسی طرح کی خبریں نہیں آ رہی تھی لیکن پھر سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے اطلاعات حاصل ہو رہے ہیں کانگریز کی کرنا ٹک میں شاندار جیت کے بعد پہلا کام دو ہزار کی نوٹ کو بند کرائے گا آخر بند کیوں کرائے گا اور بند کرنا ہی تھا تو اسے لائے کیوں گیا تھا جیسے سوال پوچھے جا رہے ہیں دو ہزار چو بیس باجپا کے لیے مشکل نظر آ رہے ہیں لیکن بھارت کی شہریوں کو دھرم کی گھٹیاں پیلانے کے لیے رام مندر کے ساتھ بجرندل کی شدد کو بھی بڑھاؤ دینے کا منصوبہ ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ہاتھیاروں کے ساتھ کانگریس کی گھلٹ سرکار میں بجرندل چلوس نکالتی ہے اور نیا تو یہاں پر پولیس آرنا محکمہ ہے ان پر کاروائی کیوں نہیں کی جاری کیا کانگریس بھی نرم ہندو توا کا چولہ اتر بھارت میں پہن رہی جہاں جہاں کانگریس اقتدار میں ہے وہاں پھر فسادی ماہور کو بنانے کی تیاریاں زوروں پر ہیں یقیناً بھارت کے عوام خون خرابہ نفرت سے اُک چکی ہے پر بھاجپا اقتدار کا راستہ تو انہیں سیڈیوں سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے لہٰذا حاجیوں کے گاڑیوں کو بھی نشانہ بنائے گا حاج زائرین کی بس پر ہندو تو تنظموں کے افرادوں نے پتھراؤں کیا جس کے بعد مسلمانوں نے اعتجاج بھی کیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اقلیتی سماج اس طرح کے حرکت کو انجام دیتا ہے تو اس پر یوں یہ پی اے لگایا جاتا ہے تو پھر ان پر کیوں نہیں جبکہ حکومت کانگریس ہی کے نظمگرد کا ویڈیو جہاں مسلم دکاندار کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس موضوع کو بنانے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اتمنان سے رہنے کی وجہ ہے وقت کو گنیمت جان کر اتحاد کا مزارہ کرے اندرونی اجتماعیت کو مسلم سماج کو مضبوط کرنا ہوگا کیا معلوم کہ دوہزار چوبیس کے بعد آرات کس کروٹ لیتے ہیں اگر واقعی باج پا کا صفایہ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن کیا اتنا آسان ہے جس طرح سے رام مندیر ہندو راشت نئی سنسد وغیرہ کے ذریعہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش جاری ہے اتنا آسان بھی نہ سمجھیں اب کانگریس حکومت میں اس طرح ہتیاروں کے نمائش کرتے خلے عام ریالیاں نکالی جانے لگی اور پولیس موقعوں وہاں سے گائب ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اب تک کسی طرح کا کوئی مقدمہ نہیں ہے یا فائر نہیں کسی کی گرفتہ نہیں مطلب پکچر ابھی باقی ہے ضرورتیں چوکر نہ رہنے کی میں اس کارناٹک میں کانگریس کے حکومت آیا اکثریت سے آئی کہہ کر آئیش و عشرت کی زندگی میں مسلوف ہونے سے بہتر ہے کچھ ملت کی فکر کرنے کی کوشش کریں اور آجو باجو اطراب میں نظریں گھومائیں اور جہاں بھی کارناٹک میں بیلگام یا دیگر شہروں میں فرقہ پر سوچ افراد سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاب قانونی کاروائی کے مانگ کریں مقامی ملے کے ذریعے پولیس کے ذریعے امنوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں ایک بار پھر حالات تیزے سے بدلتے نظر آ رہے ہیں فرقہ پر خاص کر بجرنگل آرہ سے سیکٹیو ہو چکے ہیں پیلگام شہر کے کئی جگہ پر میٹنگی اجلاس کی خبر بھی گشت کر رہی ہیں ضرورتہ چوکر نہ رہنے کی ورنہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں پر امتحان ایک سماج کو ہی دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے بھاج پاکو بیلہ کر کر کانگریس کی حکومت آئیے ہو سکتا ہے کرناٹک میں پھر کاپر زیادہ سرگرم ہونے کی جورت بھی نہ کریں کیونکہ صدرہ میہ اور ڈکیشو کمار نے پولیس محکمہ کو بھگوا کرن کو لے کر سخت ہدایت پہلی دے چکے ہیں ان تمام کے باوجود بھی مسلم سماج کو ایک جگہ پر بیٹھ کر حالات حاضرہ پر تباتلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات ابھی مکمل بدلے نہیں ہیں اس کا خیال ہونا بھی ضروری ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں موسیقی موسیقی جلدی ہو تو میرے فیڈو بنا دے گی دکان پھول رہا محمد جے دے اس کے نام سے کیوں نہیں کر رکھی ہے دو نام سے کیوں دے رکھی ہے تو بارکورڈ پہ تو اس کا پیمنٹ گیا رہا ہے نا سنو 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 ایک منٹ بھائی دیکھو جو اس کا نام ہے نا دکان جس کو کھرائے پہ دے رکھی ہے اس کا نام لکھو ہندو نام مت لے ہو کنفیوزن مت کرو یہ تھوپ جی آد اور ترہ ترہ گئی ہے ڈرامے کرتے ہیں مطابق پہ آتے ہیں تیچھے تنبو کے نام سے دی کھانے کے سامنے وہ بھی اس کا بھی چینج کرا دی ہم کرو یہ جو نام ہے نا جوس پلا رہا ہے تو مسلمان کا نام لکھو نا اس میں جس کی دوکار ہے جہد پلا ہے جہد کا نام لکھو جہد جوس انشیق ٹھیک ہے کوئی آپ کی نہیں ہے لیکن اس نام سے کرو ٹھیک ہے بھائی صاحب اگلی باس کو چینج کرا لینا ٹھیک ہے خالی کراؤ چینج کرا لیکن جس نام خالی کراؤ چینج کرا لیکن جس نام پیٹ پلا دیکھو اپنے ہندو کو بٹھاؤ ہندو کو بٹھاؤ نا بھائی ہندو نہیں ہے جو سنانے والا اس کو بٹھاؤ چلو نا بیٹھا دو جانا جاگہ ویڈیو آ رہی ہے کہ تھوک کے پھلا رہے ہیں موت کے پھلا رہے ہیں ہندو سکوشی ہو کے پھلا پھلا نہیں کہ نام مرد کی دوائی ملارو کیا ملارو کیا نہیں ملارو کیس کو کیا بتا اپنے نام سے رکھو دکان اس کا نام سے رکھو دکان کو دیکھو مسلمان ہوگا وہ پھلے گا ازاروں دکانیں ہیں کسی کا دوگان کا نام پوچھا وہ کروار ہے وہی کروار ہے وہی کروار ہے آج بلغام شہر میں شیو جنتی کا احتمام کیا گیا ہے اس کے افتتہ اجلاس میں بلغام نورت کے ایملے جنب آسیف راجو سیکھ نے چرکت فرمائی پورے بلغام شہر میں شیو جنتی کے موقع پر مکمر پولیس انتظامات کیے گئے ہیں کسی طرح کی انوانی نہ ہو اس کا خیال پولیس موقعہ کی جانب سے لیا گیا ہے بلغام شہر میں شیو جنتی بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے شواج مہراج کے مختلف منظر یہاں دورانے جلوس دکھائے جاتے ہیں دیر رات تک جلوس کا احتمام بھی کیا جاتا ہے موسیقا 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 موسیقی آج ریاست وزارت میں بلغام گرامین کے ملے لکشمہ بڑھکر نے حالب برداری جلاس میں حصہ لیا بلغام جلس ستی جارکوئے کے بعد لکشمہ بڑھکر کو بھی وزارت سے نواز آگیا جس سے یقیناً لکشمہ بڑھکر کا سیاسی قد بھی اونچا ہو چکا ہے کل یعنی بروزی تبار ستی جارکوئے کو وزارت ملنے کا جشن بھی منائے جانے والا ہے رحیم خان زمیر احمد کو بھی وزارت میں شامل کیا گیا تنمیر سیٹ کو اس بار موقع نہیں دیا گیا لہٰذا ایوٹی خادر کو سپیکر کا عوضہ دیا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نو شکریہ اللہ حافظ موسیقی